تو سلاس اللہر بھی بھاجب تو نہیں فرض میں لیکن باوجود فرض نہ ہونے کے اگر سکارک و تعالیٰ کا پرم حاصل کرنے کے لیے ایک اہم قریہ ہے اور لگہ نے آدمان اتنا شرسی ہے کہ اگر فلپر آخر شب میں اٹھنے کی توفیت نل ہو جاتی ہے آج کل کیا حالات اس طرح کے سر پڑے ہیں نا تو اس میں رات کو بارہ بارہ بجے سکتے لوگ جاتے ہیں ان کو تو یہ غلط بات ہے لیکن بات مرتبہ ماہور ایسا بس کیا ہے یہ بارہ اس سے پہلے سو رہی ہے تو اس بات کہا پسکر میں آنکھ نہیں ہوں تو اللہ تعالی نے اس میں بھی ہم جیسے کفدوروں کے لیے آتانی بیلا فرمائے ہیں موجبِ طبرانی میں مرفوع حدیث ہے جس میں سمیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احضار یہ مرفوع ہے کہ عشاء کے بعد جو نماز کو پڑے جائے وہ صلی اللہ علیہ کریں اس وجہ سے مجھل کو نے فرمایا کہ جس کو تحجم گا کہ توفیق نہیں ہو رہی تو کم سے کم وہ اتنا کر لے کہ نماز عشاء کے بعد مجھل سے پہلے کچھ رکھاتے صلی اللہ علیہ کی نیا سے پڑے پھر آخری سب پہ اگر آنکھ کھل جائے تو سب آنکھ اور اس وقت بھی پڑے اگر بسوار تو اس وقت آنکھ نہ کھلی تو کم اتنا کلاب اللیل کی برکات سے محروم ہی نہ ہو لیکن یہ سالے نوافل جس کا ذکر ہو رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو افتیار کرنے میں کم ات کم شروع میں مشاہ کر رہا ہے یہ نفس تو آزادی کا خوگر ہے آزادی کا آدھی بنا ہوا ہے اس کو کسی کام کی طرف لاؤ گئے تو اس سے تک کسی تفادہ مقابلت کا پیدا ہوگا اس مقابلت یہ مقابلت کرو وہ جو تمہیں غلط راکھتے بڑھ لے جا رہا ہے تا آسکت اور ہم نے سب بہر میں لوگ ہیں وہ ایک اچھا رہا کون سب پردوائی ہے کون سب پردوائی ہے تو چھوڑ کو کوئی بجائی ہے تو اللہ بچائے والوں پاس علم جو ہے وہ بجائے ہرایت کے آدمی کو گمراہی کی ضروریات ہے اب اس لئے پرد میں پڑھ لئے اچھا رہا تھا پردوائی اس کو کہتے ہیں جو کمیاب سے ضابط ہو اور اگر اُس کا مدیر کافر ہوتا ہے اور عمل کرنے والا کونہگار ہوتا ہے واجب کو اُس کا مدیر کافر نہیں ہوتا کونہ کرنا ضروری ہے اللہ کرے گا گونہگار ہوگا سنت جب آپ کا جائی ہے کونہ ضروری ہے چاپڑ لیا نور کی ضروری ہے کہ کرو تو ثواب نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہی صاحب کیا ہو گیا اب مولدی صاحب کے دل میں یہ بات پہلا ہو گئی کہ یا یہ تو دل میں تو گناہ تو ہے میں کیوں کہ آپ کو مدکت بڑھا ہوں یہ ضروری ہے اور یہی فرق ہے فقول مرے والے کے والے میں بڑھا لیتے یہ روحیں بھیجے عالم میں اور اس شخص میں جس نے کہ کسی اللہ والے کے پاس جاں کر ڈگڑے کھائے ہوگا یہ ہی فرق ہے کہ روح کسی اللہ والے کے عالم جو ہے تو اس ورہ بقا کی تاریخ میں لگا رہے گا تو اس ورہ بقا کی تاریخ میں یہ لکھا ہے ہوئی ہے اور جو کسی اللہ والے کے سنس میں رہ کر کہ صوبت کرے کر محبت سے معمول ہو گیا وہ کہہ گا یا چھوڑ اتھرے بکا کی تعلیموں کو اس بات سے کروں جا کہ جو حدیث میں مسلم میں اللہ تعالیٰ نے اتھار پڑھائی کہ بندہ میرے قریب آتا رہتا ہے قریب آتا رہتا ہے کہہ جاتا ہے پرائے سے نہیں کہا کہاں قریب آتا رہتا ہے نباہ پھر سے قریب آتا رہتا ہے تو اس سوافل کو ادا کرتے ہیں اور ان کو اپنا معمول بنانے مشاقت تو ہے لیکن پہلے وقت جتنا خرچے دینے اُسے رہا خرچ کرنا پڑے گا پہلے جس میں سواہے 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 تو اب جانا کرتے ہوگی لیکن اس مشاقت کو پرداش کرنا یہی صبر علاق پہا ہے یہ تعالیٰ کو بطور ہے جس کا حکم دے جا رہا ہے یا ایوہ لدینہ آمند درو سمجھ جا رہا ہے اور فرمائے آنکھے کو لیا کہ لعل لقم تو فیقو فلا اس کو برماؤنی ہے جس کا حکم دے جا رہا ہے آئے لگے جس کا حکم د ticks